اسکرٹ جو ایک ڈریکٹر بنانے والی کمپنی تھی اس نے یامہا اور جاپان کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ایک بائک بنانے کی حجنہ بنائی اور اس بائک کا نام رکھا یامہا آر ایکس ہنڈریڈ پہلی بار جاپان سے پانچ ہزار بائک امپورٹ کر کے بھارت کے باجار میں اتارا گیا لوگوں نے اس بائک کو ہاتھ و ہاتھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی بائک سب کی من پسند بائک بن گئی اسکرٹ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یامہا آر ایکس ہنڈریڈ اتنی پوپلر ہو جائے گی کہ تین سو پچاس سیسی بولیٹ اور دو سو پچاس سیسی یجنی کو بھی مارکٹ سے اکھار پہ گئے اس کی پاور اور اس کی پرفرمنس سے سبھی لوگ حیران رہ گیا آر ایکس ہنڈریڈ اپنی لانچ کے بعد سے اپنی لا جواب پرفرمنس اور ہینڈلنگ کی وجہ سے یہاں بائی لوگوں کا بھروسہ جتنے میں کامیاب رہے یامہا آر ایکس ہنڈریڈ نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور یہ سچ میں ریسنگ کے لیے پریڈٹ کرنے والی ایک بائک تھی آئیے ایک نجر ڈالتے ہیں اس کے دمدار فیچرز پر اس میں انٹھانے وے سیسی کا ٹو سٹرو ائر کول سنگل سلنڈری انجن تھا اس بائک کو پچھتر سو آر اپی ایم کے ساتھ ایارہ بی ایش بی کی طاقت ملتی تھی وہیں اس کا وجن صرف انٹھانے وے گیجی کا تھا اس کے دمدار انجن کے بدولت فور سپیڈ گیر باکس والی یامہ آر ایکس ہنڈریڈ سو کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے دور سکتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ہلکا وجن ہی اس کو راکٹ کی طرح اراتا تھا اس لیے اس بائک کا ایک دوسرا نام بھی تھا پاکٹ میں راکٹ یہ ایک ایسی بائک تھی جس نے انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو چھانوے تک بھارت کی سرکوں پر راج کیا آٹو موبیل ایکسپرٹس کو سب تھا کہ اس کے اندر ایک سو پچاسی سیسی یا ایک سو پچاس سیسی کا انجن فٹ کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ ویدیسی ایجنسی نے اس کے انجن کو کھول کر چیک کیا کہ کیا سچ میں اس میں صرف انٹھانیوے سیسی کا انجن لگا ہے ان کو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ صرف انٹھانیوے سیسی کا انجن ہے مگر رفتار دو سو پچاس سیسی جیسی ہے دھیرے دھیرے سرکار دو سٹروک سے چار سٹروک والے بائک کی طرف موب کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ وقت بھی بدل رہا تھا اور نوجوانوں کو اور بھی سٹائلیس اور جاتا سپیڈ اور پرفرمنس والی بائک چاہیے تھی جو کی یہ آر ایکس ہنڈریٹ نہیں دیا پا رہی تھی پیٹرول کا دام میں بھی لگتار وردی ہو رہی تھی فیول اپیسینسی پر لوگ جیاتا دھیان دے رہے تھے قانون کے اس بدل سے چال اور روپیوں کا گرتبہ اور ساتھی نئی ایکنومک پولیسی کی مار کو جہلتا یامہ آر ایکس ہنڈریٹ فائنلی انیس سو چھانوے میں بند ہو گیا بند ہونے کا کاران یہ تھا کہ کمپنی نے پردوسرین اتپاد نیاموں کی انصار اس بائک کی انجن میں کوئی بھی بدلاو نہیں کیا اسی کاران انیس سو چھانوے میں سے بند کرنا پڑا بھارت کے آٹوموبیل اتحاس میں سائیدھی کبھی ایسا ہوا ہو جب سرکار نے کسی موٹر سائیکل کو بنانے اور بیٹھنے پر پاوندی لگائی ہو جبکہ سچائیہ تھی کہ یامہ آر ایکس ہنڈریٹ سے نا تو پردوسرن ہو رہا تھا اور نا ہی سرکاری نیاموں کا اُلنگن سچائیہ تھی کہ یامہ آر ایکس ہنڈریٹ انیس سو پچاسی میں اپنی لانچ کے بعد سے اپنی سکیٹ اور پرپورمنس کی وجہ سے انڈر ورلڈ میں سب کی پسندیدہ بائیک بنی ہوئی تھی اس کی دو وجہ تھی ایک تو اس کی قیمت بہت ہی کم تھی صرف انیس ہجار کے ایس پاس میں یہ بائیک مل جائے کرتی تھی اور دوسری وجہ تھی اس کی سپیڈ جو پولیس کی کسی بھی وہاں سے کافی جانا تھی کہا جاتا ہے کہ ہوم مینسٹری کے سلاکار نے یا پرستاؤ بھی دیا کہ دیس بھر کے پولیس کو یہی بائیک اپلبد کروا دیا جائے جسے کی بدماسوں کو آسانی سے پکرا جا سکے ایسے یامہ آرکس ہنڈرٹ کو سرکار کی ایک سوچی سمید ساجز کے تحت ہمیلسہ کے لیے بند کر دیا گیا آج بھی یامہ آرکس ہنڈرٹ کے دیوانے اسے اپنے حساب سے موڈیفائی کرواتے ہیں اور آج بھی یہ بڑے شان سے سرکو پر چلتی ہے آج بھی بھارتی لوگ بائیک کو موڈیفائی کروانے اور اس کا موڈیفائیڈ ورزن کھردنے کے لیے ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کھرچ کر دیتے ہیں بھارتی ٹرکٹ ٹیم کے پروکپتان مہندر سنگ دھونی اس بائیک کے بڑے سوکین ہیں ان کے پاس آج بھی یہ بائیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارلٹ ڈیویڈسن، کابا ساکی اور روائل انفیلڈ جیسی مہنگی اور لاجبائی بائیکیں بھی ہیں لیکن ان کی پہلی بزن آج بھی یہی کاری ہے یامہ آر ایس ہنڈر جو کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کھریدہ تھا آر ایس ہنڈر ایک ایسی بائیک ہے جس کی آواج اور پرفومنس اور سپیڈ کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور اس کو کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گا یہ ایک خوبصورت یاد ہے جو سب کی دلوں میں تفن ہے بہت ساری بائیکیں آئیں گی اور جائیں گی لیکن آر ایس ہنڈر کے یاد سبھی کے دلوں میں ہمیزہ رہے گی آج بہلے ہی آر ایس ہنڈر کے پاس بند ہو گیا ہو لیکن یہ ایک ایسی بائک تھی جو لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے دوستو اگر آج بھی آپ کے پاس یہ بائک ہے تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں تھانک یو